دیکھئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ بائر جو ہے وہ اس کا ڈسین پروسس ہوتا کیا ہے دیکھئے ایک بات کو سمجھئے جب آپ کسی بھی چیز کو بائے کرنے کا ڈسین کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جس طرح کہ تھوٹ ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ the buying process starts long before the actual purchase and continues long after یعنی آپ کوئی چیز جب بائے کرتے ہیں تو فارم نہیں بائے کر لیتے اصل میں جو آپ کا بائنگ process ہے وہ اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی آپ چیز بائے کرتے ہیں تو آپ کا بائنگ process ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ اس کے بعد بھی جرے رہتا ہے therefore marketers must focus on the entire buying process not just the purchase decision یعنی purchase decision جو ہے وہ a component ہے اس لیے as a marketer آپ کو وہ اس entire decision process پہ focus کرنا چاہیے جس کو اب ہم study کرنے جا رہے ہیں تو دیکھئے سکرین پہ آپ کے سامنے ایک flow diagram بنی ہوئی ہے جس کے اندر پانچ blocks ہیں اور sequential ہے یہ جس میں پہلی جو stage ہے وہ دوسری stage کو feed کر رہی ہے اور ہر پچھلی stage اگلی stage کو feed کرتی ہے تو اگر آپ left سے right کی طرف غور کریں اپنے سامنے جو diagram ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے need recognition ہوتی ہے buying process میں سب سے پہلے تو ایک buyer کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی جو need ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں اس کے دو motives ہوتے ہیں internal بھی اور external بھی بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جیسا کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ internal motive کے تحت buy کرتے ہیں یا اس کی need کو recognize کرتے ہیں اس طرح بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنی environment سے learn کر کے ان کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے تو پہلی صورتحال میں stage کا پہلا step buying میں یہ ہے کہ you recognize that you need something آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے وہ کھانے کیلئے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے پہنے کیلئے بھی ہو سکتی ہے وہ education سے متعلق بھی ہو سکتی ہے وہ technology سے متعلق بھی ہو سکتی ہے دوسرے level پر جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو naturally آپ اس کے بارے میں آپ خود دیکھئے نا اپنے کسی buying decision کو آپ نے recently کوئی چیز buy کی اور ذرا اس process اس decision کو اپنے سامنے دکھئے تو آپ ہی دیکھتے ہیں کہ you search information information اب اس چیز کے بارے میں آپ کو informal sources سے بھی ملتی ہے اور formal sources سے بھی ملتی ہے informal sources میں آپ کے دوست حباب ہیں آپ کے عزیز ہیں آپ کے relatives ہیں اور formal میں وہ brands ہیں وہ companies ہیں وہ جو ان چیزوں کو offer کر رہی ہیں اس کے بعد independent کیونکہ آج کل کی جو دنیا ہے اس میں information age ہے اور worldwide web کی وجہ سے اور digital world کی وجہ سے اب تو ایک click پہ ہے آپ نے فرض کریں آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے گھڑی خریدنی ہے تو آپ ایک منٹ میں کوئی بھی search engine استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ملک کے اندر بکنے والی گھڑیوں کے بارے میں ترہ ترہ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ نہ صرف brands کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں بلکہ user experiences بھی جو online شروع ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو information آپ search کرتے ہیں دوسری stage پر پھر evaluation of alternatives جب آپ کو مختلف alternatives کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں تو پھر اگلی درجہ میں آپ evaluate کرتے ہیں کہ ان میں سے ابھی جو cost benefit analysis کرتے ہیں technically آپ اس stage کے اوپر اپنی pocket کو سامنے رکھ کے اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے products سے متعلق جو cost benefit analysis ہے وہ آپ کر کے آپ evaluation of decisions کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر then you make at number four a purchase decision آپ چیز buy کر لیتے ہیں pay کرتے ہیں اور پھر آپ کا post purchase behavior ہے buying کرنے کے بعد at a next level there is a post purchase behavior of yours کہ کس طرح سے من آپ اس product کے بارے میں مطمئن ہیں غیر مطمئن ہیں اگر آپ اس کے بارے میں satisfied ہوتے ہیں مثلا وہ اگر آپ کی expectations کو پورا کرتی ہے تو you are satisfied اگر وہ آپ کی expectations کو exceed کرتی ہے تو آپ delighted ہوتے ہیں اگر وہ آپ کی expectation کو پورا نہیں کرتی تو آپ annoyed ہوتے ہیں post purchase dissonance ہوتی ہے اور یہ جو آپ کا process ہے میں اس کو پھر آپ کے لیے repeat کر دیتا ہوں یہ سب سے پہلے buyer recognizes a need then he searches the required information after information he evaluates the alternatives makes the buying decision and finally there is a post purchase behavior about how the product performed for the buyer hope you are clear about buyer decision process thank you very much